ہمارے کچھن میں بن رہے ہیں آلو پرے پراتے مزیدار سے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپک کو فل وچ کیا کریں اس سے آپ کو ریسیپک اچھے سے پتا چلتا ہے تو یہ آدھا کلو ہم نے بوائل ہوئے بے آلو لے لیے ہیں اور ان کو اچھے سے میں نے بنش کر لیا ہے ون ٹیبل سپون لیں گے ہم کٹا ہوا سابت دھنیا ون ٹیبل سپون لیں گے ہم کہہ کرتے ہیں کٹی بھی مرچے ہارف ٹیبل سپون لیں گے ہم نمک زیرہ لیں گے ہم کٹا ہوا ہارف ٹیبل سپون اور اجمائن لیں گے ہارف ٹی سپون ہر مرچے لیں گے تین سے چار عدد اور ہر عدنے لیں گے حض بھی ضرورت تو اب ان سب چیزوں کو ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اور بہت زیادہ چیزیں نہیں جانے والی ہیں اس کے اندر تو یہ گنتی کی کچھ چیزیں اس کے اندر جائیں گے اور یہ مزیدار سے ہمارے آلو پرے پرانٹھے تیار ہو جائیں گے تو یہ سب چیزیں میں اس کے اندر مکس کر لوں گے اور اچھے سے اس کا بیٹر بنا لیں گے ہم تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہر دنیا آپ چوتھائی گھڑی جتنی لے سکتے ہو اپنے حساب سے کم یا زیادہ تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا لال سابت مرچے ہم نہیں ڈالیں گے کوٹی بھی ڈالیں گے تو یہ اس طریقے سے کچھ مکس ہو جائے گا آٹا ہم لوگ جو نارمل ہی گھر میں گونتے ہیں سیم اسی طریقے سے ہمیں آٹا چاہیے تو اس کے ہم دو چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں نے دو پیڑے بنا لیں چھوٹے چھوٹے اور اب میں اس کو بیل لوں گی چھوٹا سا یہ تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی چپاتی ٹائپ میں نے اس کو بیل لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ بیٹر ڈال رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو اچھے سے ہم اس کو بیٹر لگا لیں گے پھر دوسری چپاتی بھی اس کے اوپر رکھ دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہو اب اس کو ہلکہت کی مدد سے ہم بیل لیں گے مزیدار سی اس کو گول سا بیل لیں گے اور اس کے بعد ہم تبہ پہ اس کو ڈال دیں گے تبہ ہم نے گرم ہونے رکھ دیا تھا تو یہ دیکھیں میں نے تبہ پہ ڈال دیا ہے ایک سائٹ پکاؤں گی اب دوسری سائٹ پکاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر گھی لگاؤں گی حضب ضرورت جسے آپ لوگ کم اگر گھی یوز کرتے ہو تو آپ کم لگا ہو اگر آپ زیادہ یوز کر سکتے ہو تو آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہو تو جو ڈائیٹ والے ہیں وہ کم بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ ڈائیٹ والوں کے لئے بڑے اچھے پرانٹھیں ثابت ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں دوسری طرف بھی کیا کہتے ہیں سیکھ رہی ہوں یہ ہمارے پرانٹھیں وزیدار سے تیار ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو چھوٹی سی تو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اس سے میرے ہر نوی نوٹفکیشن کے اپ ڈیٹ ملتی لگی احسان سی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے پھر نئی ریسپی کے ساتھ ہے ضرور گی اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ